الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو مجھ پر ہر دن پچاس مرتبہ درود پڑے گا قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کروں گا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم فیدان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورة البراعت سورہ توبہ کی آیت نمبر پچپن سے قرآن پاک کا در سنیں گدشتہ آیات میں چونکہ منافقوں کا مسلسل تذکرہ چل رہا ہے اور منافقوں کی مزمتیں اور ان کے بارے میں وعیدیں بیان کی جا رہی ہیں اس سے ایک وسوسہ جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر منافق اللہ کی بارگاہ میں اتنے ہی ناپسندیدہ ہیں اور اتنے عذاب کے مستحق ہیں تو پھر اللہ تعالی نے دنیوی اعتبار سے انہیں مال و دولت اتنا کیوں عطا کیا ہوا ہے یہ سوال اس زمانے میں بھی پیش آیا اور آج کے زمانے میں بھی آتا ہے یعنی آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی کو کفار ناپسند ہیں اور مسلمان پسند ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے کہ جو پسند ہیں وہ تو بیچارے غریب اور لاچار اور بیبس ہیں اور جو خدا کو ناپسند ہیں وہ بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہیں ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے ان کے پاس بڑی دنیوی ترقی ہے تو اللہ تعالی نے اس کا جواب یہاں پر آیت کے اندر ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجم میں نہ ڈالیں اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکلے جواب یہ دیا گیا اللہ تعالی جو کفار کو منافقوں کو مال و دولت دیتا ہے اولاد دیتا ہے یہاں یا تو یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کافروں کے سارے آمال کی جزائیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور دوسری بات یہ جو یہاں آیت کے اندر بیان کی کہ اللہ تعالی اسی مال و دولت کے ذریعے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے ان کا راحت و آرام ختم کرنا چاہتا ہے کہ اس مال کے حصول کے اندر پریشان رہیں اس مال کے پیچھے دوڑتے رہیں اس مال کے خاطر مشقتیں برداشت کریں اس مال کی حرص ان کو ساری زندگی جو ہے ان کے ساتھ لگی رہے مال جتنا بھی جمع ہو جائے اس کے اوپر ان کو تسلی نہ ہو ان کا دل جو ہے اس کو قرار نہ ملے اور وہ اسی مال و دولت کے چکر میں اور اسی دوڑ کے اندر جو ہے وہ ساری زندگی گزار دیں تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالی نے انہیں مال دے کر گویا ان سے راحت و آرام کو لے لیا کہ اس مال کی وجہ سے اب وہ یا تو اس کے کمانے میں لگے ہوں گے یا اس کی حفاظت میں لگے ہوں گے یا اس کی وجہ سے آنے والی پریشانیوں کا مقابلہ کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالی کفار کو مال و دولت اس لیے دیتا ہے مسلمانوں کو جو مال و دولت دیتا ہے اس کے پیچھے یہ معاملہ نہیں کیونکہ ان کو اگر پریشانی آتی ہے اور وہ حکم الہی پر صبر کرتے ہیں تو ان کو آخرت کے اندر وہی پریشانی باعث سے عجر بن جاتی ہے تو پریشانی مسلمان کو بھی آ سکتی ہے مسلمان مالدار کو کافر مالدار کو بھی آ سکتی لیکن کافر کو پریشانی خدا کا عذاب ہے اور مسلمان کو پریشانی اس کے صبر کی بنا پر آخرت کے اندر عجر کا ذریعہ بن جائے گے اس کے بعد منافقوں کے جھوٹ اور منافقوں کی اصل حالت کو بیان کیا گیا چونکہ غزوہ تبوک کا بیان ہے تو اب اسی غزوہ تبوک کے سیاک و سباک میں یہاں پر کلام ہو رہا ہے ارشاد فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ اور منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعَنْ أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَ لَلَّ وَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ اگر انہیں کوئی پناگہ یا غار یا کہیں سما جانے کی جگہ مل جاتی تو جلدی کرتے ہوئے ادھر پھر جائیں گے یعنی ارشاد فرمایا کہ منافق قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہی ہیں مسلمانوں کے گروہ میں سے ہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تم میں سے ہے نہیں اب تم میں سے ہونے کی بات کیوں کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں یہ لوگ ڈرتے ہیں یعنی ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اگر اپنے کفر کا کھلم کھلا اعلان کر دیں گے تو پھر مسلمانوں کی تلوار کی زد میں آ جائیں گے پھر جو ان کو بحیثیت مسلمان حقوق حاصل ہیں وہ ان سے چھن جائیں گے جو ان کو آسانیاں اور آساشیں ملی ہوئی ہیں وہ ان سے واپس لے لی جائیں گے تو اس ڈر کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ورنہ حقیقت کے اندر یہ مسلمان نہیں اور چونکہ یہاں کے علاوہ ان کے پاس کوئی پناہ گا نہیں ہے لہذا یہ ساری منافقت اسی وجہ سے ہے اگر انہیں کوئی اور پناہ گاہ مل جائے کہیں جانے کی جگہ مل جائے کہیں سمانے کی جگہ مل جائے تو یہ سارے کے سارے وہاں پر بھاگ جائیں گے اب اس کے بعد منافقوں کی شرارتیں مفاد پرستی اور بغز رسول اس کا بیان ارشاد فرمایا اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں یعنی ارشاد فرمایا کہ منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقات تقسیم کرنے کے معاملے میں اعتراض کرتے ہیں چنانچہ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں روایت صحیحہ کے ساتھ موجود بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام میں ایک مرتبہ مال تقسیم فرما رہے تھے تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے محمد عدل کیجئے انصاف کریں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزبناک ہوئے اور فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا تو منافق جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام پر جو ہے وہ اعتراض کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے مفادات چاہتے ہیں اگر ان کو دے دیا جائے گا تو یہ راضی ہو جائیں گے اگر نہیں دیا جائے گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو پیسہ مل جائے تو راضی پیسہ نہ ملے تو ناراض تو یہ منافقت کی علامت ہے کہ آدمی اپنا سارا کچھ جو ہے وہ صرف اپنے مفادات کے پیچھے کر لے اس کا مفاد ہے تو وہ خوش اگر اس کے مفاد پر زد پڑے تو اگرچہ فی نفسی ہی وہ کام درست بھی ہو لیکن آدمی اپنے مفاد کی خلاف جو ہے کوئی بات برداشت نہ کر سکے پھر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُعْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْرِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں یہاں پر آیت میں فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں عطا فرمایا اور پھر اسی بات کو دوبارہ فرمایا کہ وہ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور عطا فرمائے عیسائی سے پتا چلا کہ یہ کہنا کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں یہ کہنا درست ہے اس کہنے میں کوئی حرج نہیں یعنی عطا کی نسبت اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دینے میں کوئی حرج نہیں جیسے اس آیت کے اندر خود اللہ تعالی نے بیان کیا اللہ تعالی نے انشاء فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عطا پر وہ راضی ہو جاتے ہیں اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی اور اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور عطا فرمائیں تو لہذا آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر جتنی رحمتیں ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائیں تو یہ کہنے کے اندر کوئی حرج نہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے مستحقینِ صداقات مستحقینِ زکاة وغیرہ کا بیان کیا ارشاد فرمایا اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيدَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ زکاة صرف فقیروں اور بالکل محتاجوں اور زکاة کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے اور غلام آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے اور مسافر کے لیے یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے اس آید میں متعدد افراد کا تذکرہ کیا گیا فقرہ جن کے پاس نساب کے برابر مال نہیں اور مساکین جن کے پاس کچھ بھی نہیں اور جو زکاة وصول کرنے پر جو افراد حکومت کی طرف سے مقرر کیا جاتے ہیں آمیلیں اور مؤلفت القلوب مؤلفت القلوب وہ لوگ تھے جن کو مال اس لیے دیا جاتا تھا کہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں یا نینے مسلمان ہوئے تو مال اس لیے دیا جاتا تھا کہ ان کو اسلام کے اوپر استقامت مل جائیں انہیں مؤلفت القلوب کہتے ہیں اور غلاموں کو آزاد کرانے کے اندر اسی طرح جو ہے وہ قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کے لیے زکاة دی جائیں اسی طرح راہ خدا میں جو ہے وہ زکاة دی جائیں جیسے مجاہدین کو دی جائیں اور مسافر اگر حالت سفر کے اندر اس کے پاس جو ہے وہ اخراجات ختم ہو گئے اور اس کے پاس جو ہے وہ منگوانے کے اپنی کو ضرورت پوری کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس کو بھی زکاة دے سکتے ہیں فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حساب ہے ان تمام میں سے جو مؤلفت القلوب ہیں یعنی نو مسلم یا غیر مسلم غیر مسلم وہ کہ جن کے اندر تھوڑی سی رغبت ہے تو ان کو مزید مال دیا جائے کہ اسلام کے قریب آجائے یا جو مسلمان ہو گئے اور ان کو مال اس لیے دیا جائے کہ اسلام پر استقامت مل جائے یہ جو مد ہے یا مصرف ہے اس کے بارے میں صحابہ اکرام نے اتفاق کر لیا تھا کہ اب اس مد کے اندر زکاة نہیں دی جائے گی صحابہ اکرام کا اس بات پر اتفاق کر لینا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ مصرف ہے اور صحابہ بولے کہ نہیں ایسا معادلہ نہیں ہو سکتا صحابہ اکرام کا اتفاق اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے کوئی ایسی بات یقینا سنی تھی کہ جس سے ان کو پتا تھا کہ یہ حکم کب تک کے لیے ہے کن حالات کے لیے ہے لہذا جب وہ وقت آیا اور جب وہ حالات آئیں کہ جن کے اندر ان لوگوں کو نہیں دینا تو اس وقت صحابہ اکرام نے اس پر اتفاق کر لیا تو یہ ابو بکر صدیق و عمر فاروق عثمان غنی ہوں علی المرتضی ہوں جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں ان سب کا اتفاق اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ انہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین اخذ کیا اس کی معلومات کی روشنی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اسے مہد اجتہاد نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ کسی نص پر کسی دلیل پر ہی اس کی بنیاد ہے اب اس کے بعد منافقوں کا جو اصل مسئلہ ہے وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغص جیسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے اسی طرح آپ سے مغض رکھنا اصل کفر ہے منافقوں کا جو مسئلہ تھا اس کی وجہ ہی یہ تھی یعنی صحابہ کا مرتبہ سب سے اونچا ہے کیوں اس لیے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے اونچے ہیں اور منافق کافروں میں بھی سب سے بہتر ہیں اس لیے کہ مغض رکھنے کے اندر اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیزہ پہنچانے میں سب سے بہتر ہیں اللہ تعالی نے منافقوں کے اسی مسئلے کو بیان کیا ارشاد فرمایا اور ان میں کچھ وہ ہیں جو نبی کو عیزہ دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں تم فرماو تمہاری بہتری کے لیے کان ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں اور تم میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہیں اور جو رسول اللہ کو عیزہ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہیں یہاں جو بات بیان کی گئے کہ فرمایا کہ کچھ منافق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عیزہ دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ تو کان ہیں یعنی کان ہیں کہنے سے کیا مران ہوتا یہ تھا منافق اپنی مجلسوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط اور ناشائستہ جملے بولتے ہیں مزاک اڑاتے ہیں اسلام کا مزاک اڑاتے ہیں اب جب ان میں کوئی ایک دوسرے کو کہتا کہ یار اس طرح نہیں کرو اگر یہ بات پہنچ گی نا اوپر تو ہماری گریفت ہو جائے گی ہمیں سزا ملے گی تو وہ کہتے کہ پھر کیا ہوا اگر بات پہنچ گی ہم سے پوچھا گیا تو ہم جھوٹی قسمیں کھا لیں گے کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں اور نبی علیہ وسلم ہماری قسموں پر یقین کر لیں گے وہ تو ہیں ہی جو ہے وہ سننے والے یعنی وہ سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ سن کر مان لیتے ہیں یہ تمہارے بھلے کے اندر ہے یعنی تمہارے بھلے کے لیے کہ تمہاری بات سن کر مان لیتے ہیں ورنہ خدا ان پہ وہی نادل فرماتا ہے تو خدا اگر ان کو بتا دیتا ہے کہ تمہاری یہ حالت ہے تو تمہارا بچے گا کیا تو تمہارے بھلے کے لیے وہ کان ہیں سن لینے والے ہیں وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں اور تمہیں جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قسموں پر یقین کرتے ہوئے ظاہری فیصلہ کر دیتے ہیں اور تمہیں کچھ نہیں کہتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں تم بری ہو گئے اللہ تعالیٰ کا معاملہ جدہ ہے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عیزہ دینے والوں کو سرکار علیہ السلام کے گستاخوں کو معاف نہیں کرے گا فرمایا والذین یعذون رسول اللہ لہم عذاب علیم اور وہ جو رسول اللہ کو عیزہ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے پھر اب منافق جو مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھا کہ مسلمانوں کو راضی کر لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقْ وَأَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ اے مسلمانوں تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں اگر ایمان والے ہیں یعنی اللہ اور اللہ کا رسول اس بات کے حق دار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے لوگوں کو راضی نہ کیا جائے عام مسلمانوں کا راضی کرنے کی کوشش نہ کی جائے یعنی اس طور پر کہ عام مسلمان تو راضی ہو جائے اور اللہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ راض ہو جائے یہاں پر بھی وہی بات جو پہلے ارز کی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا تذکرہ ایک جگہ اور دونوں کو رازی کرنے کا حکم دیا یعنی فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول یہ حق دار ہیں اس بات کے کہ لوگ انہیں رازی کریں تو پتا چلا کہ دنیا میں کسی اور کو رازی کرنے کے لیے کوئی کام کرنا تو ریاکاری کے اندر باتوں کا تا جاتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرنا خدا کو رازی کرنا ہے اور ان کو ناراض کرنا یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا یہ آپ کے مقابلے میں آنا یہ خدا کے مقابلے میں آنا ہے چنانچہ اگلی آیت کے اندر بیان کیا اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزِيُ الْعُظِيمِ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہی بڑی رسوائی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے یہاں پر بھی وہی بات اللہ اللہ کے رسول کی اتعاد مدد مقابل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا اللہ اور اس کے رسول کی عطا پر راضی ہون تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے حبیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے اس کے بعد فرمایا کہ منافقوں کو اصل ڈر کس بات کا ہوتا ہے یعنی اگر وہ کچھ باتوں سے بچتے بھی ہیں تو وہ ڈرتے کس بات سے ہیں تو فرمایا منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دیں تم فرماو مزا کو ڈالو بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو فرمایا کہ منافقوں کو اصل ڈر اس بات کا ہے کہ قرآن کی آیت نازل نہ ہو جائے اس بات پر یا صورت نازل نہ ہو جائے اس بات پر جو ان کی باتیں سب کو بتا دے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ ہے اس کے بعد منافقوں نے قرآن پاک یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف مواقع کے اوپر جو مذاک اڑایا اس کا اللہ تعالی نے شدید ترین انداز کے اندر بیان فرمایا ارشاد فرمایا اور اے حبیب اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے کہ ہم تو صرف حسی کھیل کر رہے تھے تم فرماو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے حسی مذاک کرتے ہو بہانے نہ بناو تم اپنا ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں تو دوسروں کو عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں یہ کیا فرمایا گیا منافق بعض اوقات وہ جملے بولتے جن میں قرآن کا مذاک ہوتا بعض اوقات وہ جملے بولتے جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاک اڑاتے اب جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں معاملہ پہنچتا یا بعض مسائل کے اندر یہ معاملہ پہنچا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے یہ باتیں کہیں تو وہ کہتے کہ ہم تو ایسے مذاک کر رہے تھے یعنی مذاک کے اندر قرآن کے بارے میں غلط جملے بول دیا مذاک کے اندر ہی سرکار دعالم کے بارے میں غلط بول دیا تو کہتے ہیں ہم تو اِنَّا مَا كُنَّا نَخُودُوا وَنَا لَعْبُوا ہم تو بس ایسے ہی مستی مذاک کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ اے محبوب ان منافقوں سے کہو کہ کیا تم میں مستی مذاک کے لیے اللہ اللہ کا قرآن اور اللہ کا رسول ہی ملا ہے کہ تم مذاک کرو گے اور استہزا کرو گے تو خدا کا کرو گے خدا کے کلام کا کرو گے اور خدا کے رسول کا کرو گے یہ مذاک کا بہانہ تمہارا قابل قبول نہیں تم اپنے ظاہری ایمان کے بعد کھلم کھلا کافر ہو چکے لہذا اب تمہیں اس کی سزا ملے گی اگر کسی نے توبہ کر لی تو اسے معاف کر دیا جائے گا لیکن اگر توبہ نہ کرے گا تو ہم اسے عذاب دیں گے یہ آیات مبارکہ ہمارے زمانے کے اندر بھی بہت سارے جو کومیڈین جو اس طرح کے مزائیہ ڈرامے کرنے والے یا مزائیہ جملے بولنے والے ان سب کے لیے یہ آیت مبارکہ عبرت کا ایک حکم نامہ ہے کہ مستی مذاک جو کرتے ہیں اس میں بھی بہت سارے حلال و حرام صورتیں زیادہ تر ناجائز و گناہ کی صورتیں لیکن دین کا مذاک اڑانا قرآن کا مذاک اڑانا جنت کا مذاک اڑانا جہنم کا مذاک اڑانا ہوروں کا مذاک اڑانا وہاں کے رہائشوں کا ان چیزوں کا مذاک اڑانا یہ خدا کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے یہ کفر ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جتنے اس طرح کے مزائیہ جملے بولنے والے ہیں وہ فرشتوں کا مذاک اڑا دیں وہ ملک الموت علیہ السلام کا مذاک اڑائیں جو ضروری چیزیں ہیں ہمارے دین کے اندر ان کا مذاک اڑائیں اور پھر بولے ہم تو ایسی ہم تو ڈراما کر رہے تھے ہمارے تو سکرپ پر اندر لکھا ہوا تھے ہم تو مستیم ادا کر رہے تھے یہ کوئی بہانہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں خواہ وہ ایسی فلم بنائے اور بولے کہ ہم تو فلم فلان فلان مقصد کے لئے کر رہے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر قرآن اور اللہ کے کلام کے ساتھ کفر اور استہزہ اور اس طرح کی کوئی چیز یہ ہمارے دین کے اندر ہرگز 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 قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فتوہ دے دیا لا تعتادرو قد کفر تم بعد ایمانکم بہانے نہ بناو اپنے ظاہری ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے تو لہذا اس پر غور کرنا چاہیے جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں یا جو ان کو دیکھنے والے ہیں وہ تمامی چیزوں کو سامنے رکھیں کہ مزاق کے اندر بھی نہ قرآن کا مزاق اڑا جا سکتا ہے نہ فرشتوں کا مزاق اڑا جا سکتا ہے نہ جنت کا نہ جہنم کا بعض نکھنے والے جنت جہنم کا مذاق اڑا دیتے ہیں بعض بکنے والے جنت جہنم کا مذاق اڑا دیتے ہیں ان سب کے اوپر اللہ کا وہی فتوہ ہے لا تعالیٰ دلو قد کفر تم بہانے نہ بناو تم کافر ہو چکے یہ مستی مذاق کا بہانہ یہ جناب مزاق کا بہانہ یہ پر لطف گفتگو کا بہانہ یہ خدا کی بارگاہ میں بہانہ کوئی نہیں چلے گا اور چونکہ یہ منافق کرتے تھے اب منافقوں کی آگے صفات مزید بیان کر دیئے انشاد فرمائے المنافقون والمنافقات بعدهم من بعد یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین ہم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار النار جہنم خالدین فيها حی حسبهم واللعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منا کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا بے شک یہی لوگ نافرمان ہیں اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے وہ جہنم انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لانت فرمائی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے منافقوں کی صفات کیا ہیں فرمایا اول تو یہ سب ایک ہیں جتنے منافق ہوں گے وہ سب ایک ہوں گے اسی لیے باطل پر جو لوگ جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں وہ اکثر ایک ہی ہوتے ہیں خواہ وہ اپنی اپنی جگہ پر جدہ جدہ ہوں لیکن وہ اسلام سے نفرت کا اظہار کرنے کے اندر سب ایک ہوتے ہیں اسلام کے اوپر کوئی اسلام کی اسی بات کا مزاک اڑانا ہے اسلام کے کسی مسئلے کا مزاک اڑانا ہے تو یہ جتنے آپس میں مختلف نظریات والے ہوتے ہیں اسلام دشمنی کے اندر سارے جمع ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اندرون خانہ تعلق رکھتے ہیں کرتے کیا ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں بلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں یعنی بخل کی وجہ سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے فرمایا انہوں نے خدا کو بلا دیا تو خدا نے بھی ان کو چھوڑ دیا اور یہ لوگ نافرمان فاسق ہیں اب ان کی وعید کہ منافق مردوں عورتوں کے لیے اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ کی وعید ہے وہ جہنم ان کو کافی ہوگی زیادہ دنیا کے اندر تو بلے جیسے مردی تھٹھا مزاک کرے مستی مزاک کرے حسے مسلمانوں کا مزاک اڑا ہے اسلام کا مزاک اڑا ہے لیکن جہنم ان کا انجام اور وہ ان کے لیے کافی اور خدا کی ان پر لانت لعنہم اللہ اللہ کی ان پر لانت ہے جو اسلام کا اسلام کے احکام کا مزاک اڑانے والے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ لانت کرتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ منافقوں کو دنیا میں محلت ہے اس لیے آج کل کسی کو کچھ نہیں ہوتا جو مردی کرتا رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا اے منافقوں جس طرح تم سے پہلے لوگ تم سے قوت میں زیادہ مضبوط اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے پھر انہوں نے اپنے دنیا کے حصے سے لطف اٹھایا تو تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو جیسے تم سے پہلے والوں نے اپنے حصوں سے فائدہ حاصل کیا اور تم اسی طرح بےہودگی میں پڑ گئے جیسے وہ بےہودگی میں پڑے تھے ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں یہاں بڑا کھلہ کھلہ بیان کر دیا کہ منافقوں تم سے پہلے بھی بڑے لوگ گزریں جن کے پاس مال بھی تم سے زیادہ تھا قوت بھی تم سے زیادہ تھی اولاد کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ تھے یعنی ان کا جتھا ان کا گروہ ان کی قوم بہت بڑی تھی انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کے اندر ہی رہے دنیا کے مزے اڑانے کے لیے دین کا مذاق اڑاؤ رسولوں کا انکار کر سب کرتے رہے تو فرمایا کہ جیسے انہوں نے کیا تم بھی کر لو تم بھی کر لو لیکن نتیجہ کیا ان کے عمال بھی دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اسی طرح تمہارے عمال بھی دنیا و آخرت میں برباد ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کم ہی عذاب دیتا ہے یعنی یا تو قوموں کو عذاب دیتا ہے یا افراد کو کہیں کہیں عذاب دے دیا جاتا ہے لیکن مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ محلت دیتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو محلت ملی ہوئی ہے جو اسلام کا مذاق اڑھائیں جو اسلام کے قانون کا مذاق اڑھائیں جو اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑھائیں جو اسلام کو جائے وہ چودہ سو سال پرانا فیشن قرار دیں جو اسلامی تعلیمات کو اول فیشن قرار دیں یا آؤٹ آف ڈیٹ قرار دیں اس طرح کے بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں تو خدا کا فرمان ان کے لئے بھی ہے کہ تم بھی مزے اڑھا لو جیسے تم سے پہلے تمہارے بڑھوں نے مذاق اڑھائیں جیسے وہ دین خدا اور قرآن اور اسلام کا مذاق اڑھاتے تھے تو تم بھی کر لو لیکن جیسے ان کی آخرت برباد ہی ہوئی تمہارا انجام بھی یہی ہونا ہے اب جو پہلی قومیں جنہوں نے رسولوں کا مذاق اڑھایا برباد ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا انشاءت فرمایا کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں یعنی قوم نو اور آد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی ان کے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے فرمایا جو پہلی قومیں ہیں قوم نو آد ثمود ابراہیم علیہ السلام کی قوم مدین والے شعب علیہ السلام کی قوم اور الٹائی جانے والی بستیاں یعنی قوم لوت فرمایا ان کے ساتھ ہوا کیا ان کے پاس ان کے رسول آئے اللہ کا انہوں نے پیغام دیا موجزے دکھائے لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا نبیوں کا مزاق اڑایا موجزات کا انکار کیا تو کیا ہوا فرمایا کہ پھر جو ان کے ساتھ ہوا نا کہ اللہ نے ان کو تماہ کر دیا یہ خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے خود انہوں نے وہ حرکتیں کی خود انہوں نے وہ کام کیے جس کی پادائش کے اندر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اب یہ منافق اور جن کے وہ بسل تھے اس کا بیان ہوا اب اس کے بعد مسلمانوں کا تذکر فرمایا اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں یہ وہ ہیں جن پر انقریب اللہ رحم فرمائے گا بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خاردین فیہا ومساکن طیبتا فی جنات عدن وردوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہرے جاری ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے یہی بہت بڑی کامیابی ہے یعنی فرمایا کہ مسلمان مرد و عورت بھی ایک ہیں یعنی اسلام کے ماننے والے بھی ایک ہیں اور ان کا طریقہ کیا ہے نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور اللہ اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہیں یہ منافقوں کے بالکل برعک صفات والے تو ان کے لیے جہنم اور ان کے لیے فرمایا کہ جنتوں کا وعدہ ہے جن کی نیچے نہرے جاری ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے پاکیزہ رہائشے ہیں جنتِ عدن کے باغات میں عدن جہاں جنت کی مختلف قسموں سے ایک قسم ہے عدن کے باغات ہیں اور فرمایا کہ جو خدا کی رزاہ ان کو جنت میں ملنی ہے وہ سب سے بڑھ کریں اب اس کے بعد منافقوں کے متعلق حکم اور ان کے جرائم کا بیان انشاءت فرمایا یا ایوہ النبی جاہد القفار والمنافقین وغلظ علیہ ومعواہم جہنم وبعص المصیر اے غیب کی خبریں دینے والے نبی کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو کافروں سے تلوار سے اور منافقوں سے دلائل کے ساتھ جہاد کرو اس کے بعد فرمایا فرمایا منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کہا حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے اور انہوں نے اس چیز کا قصد و ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تو اگر وہ توبہ کرے تو ان کے لئے بہتر ہوگا اور اگر وہ مو پھیرے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دے گا اور ان کے لئے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار یہ ایک طویل آیت ہے اس کا اگر خلاصہ کلام عرض کرے تو یوں بنے گا کہ منافق نبی کریم علیہ السلام کی توہین کے جملے بولتے اور جب سامنے آتے تو قسم کھالتے اللہ کی قسم ہم نے تو کہا ہی نہیں اور اگر یقینی طور پر ثابت ہوئی جاتا کہ انہوں نے کہا تھا تو پھر بولتے نہیں ہم تو مستیم ادا کر رہے تھے تو وہ جو مستیم ادا کر رہے تھے اس کا تو اللہ نے پہلے جواب دے دیا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں اب یہاں جو بیان کیا گیا وہ یہ فرمایا کہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا نہ نبی کی گستاخی کی نہ کوئی غلط جملہ بولا نہ استحضا کیا کچھ نہیں کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا تھا جو نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کی انہوں نے یقیناً کی تھی انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا اور اس گستاخی کی وجہ سے اپنے اسلام کے بعد یہ کافر ہو گئے پھر مزید فرمایا کہ انہوں نے جس چیز کا ارادہ کیا تھا وہ ان کو نہ مل سکی منافقوں نے جس شئے کا ارادہ کیا وہ انہیں نہ ملی وہ کیا تھی اس کے بارے میں مختلف روایت ایک تو یہ تھا کہ ان کا مقصد تھا نبی کریم علیہ السلام کو ایک مرتبہ عیزہ دینے کا یعنی آپ کو انہوں نے اونٹنی سے گرانے کا ارادہ کیا یعنی منافقوں نے ایسا پروگرام کیا کہ سرکار کو زخمی کر دیں تو اللہ تعالی نے آپ کو متعلق کر دیا اور ایسے حالات پیدا ہوئے کہ یہ سرکار علیہ السلام کو ایزہ نہ دے سکے اس کو فرمایا کہ انہوں نے جس چیز کا ارادہ کیا وہ کر نہیں سکے پا نہیں سکے اسے دوسرا یہ تھا منافقوں کا جو سردار تھا وہ تھا عبداللہ ابن عبی نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ آئے تو اس دن یا اس کے انہی دنوں کے اندر اس کو مدینہ کا سردار بنانا تھا یعنی اس کی تاج پوشی کر کے مدینہ کا اس کو سردار بنانا تھا جب سرکار علیہ السلام آ گئے تو سب نے حضور کو مان لیا اب وہ منافق جو سردار بننے کے چکر میں تھا وہ رہ گیا تو اس کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں نے جس بات کا ارادہ کیا یعنی عبداللہ ابن عبی کو سردار بنانے کا وہ اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے اس کو پورا نہیں کر سکے اور ایک یہ تھا کہ منافق جو گستاکیاں کرتے تھے تو جس صحابی نے سرکار علیہ السلام کو آ کر وہ گستاکیاں بتائیں کہ منافق یہ باتیں کرتے ہیں تو منافقوں نے ارادہ کیا کہ اس صحابی کو شہید کر دیں تو ان کے قتل کے منصوبے بنایں لیکن اللہ تعالی نے ان کے اس ارادے کو ظاہر کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یہ نہ کر سکے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ منافقوں نے جس چیز کا ارادہ کیا وہ انہیں نہ مل سکتی اب اس کے بعد دوبارہ پھر وہی رشاد فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تو یہ کرم ہے کہ مالِ غنیمت کی وجہ سے منافقوں کے پاس بھی مال آ گیا تو اب ان کو کیا یہ بات بری لگ رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے فضل و کرم سے یہ غنی ہو گئے کیا ان کو یہ بات بری لگی مراد یہ کہ جب اللہ تعالی کی یہ احسانات ان کے اوپر ہیں تو ان کو تو احسان ماننا چاہیے نہ یہ کہ منافقت کی طرف دشمنی کی طرف اور مخالفت کی طرف چلے جائے تو یہاں پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا غنی کر دینا یہ اس چیز کا یہاں پر تذکرہ ہوا اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر اگر نہ کرے تو پھر دنیا میں بھی اضام ملے گا آخرت کے اندر بھی اضام ملے گا نہ زمین کے اندر ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ان کی کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اس کے بعد پھر اگلی آیتوں میں منافقین کے مزید کردار کو اور ان کے مزید افعال و عامال کو بیان کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافقہ سے دور فرمائے اور ان تمام کاموں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے جو منافقت ہیں یا منافقت کی علامات ہیں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم